کو اوپر نیچے کرنا ہے تو بات یہ ہے کہ صرف وہ کام نہیں ہے حکومت کے یعنی ذمہ داری پاکستان کی گروت کو اوپر دے کے جانا پاکستان میں ایگری کلچر ہے پاکستان میں ہاؤسنگ ہے تو اس طرح کی چیزیں اگر حکومت کے یہ سٹیٹ میں کہیں ساری میں ہم تو نہیں کر سکتے تو یہ بالکل عدیب قسم کی ایک بل پیش کیا گیا ہے اور خدا نہ خواستہ اول تو انشاءاللہ ہوگا نہیں اس میں میں نے دیکھا دوسری جماعتیں بھی آن بورڈ ہیں اور اگر ہوگا نہیں میں نے اس میں بہت اپنی جو بھی مدت ہے پاکستان میں کرنی تھی میں اس کی میں نے اویرنس کروائی ہے کہ یہ بالکل غلط ہے اس کو پاس نہیں ہونا چاہیے اگر انہوں نے فورن ڈکٹیشن پر یہ بل پاس کیا تو ہم قوم سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے ہمیں موقع تک اس کو بالکل ریورس کریں گے اور اس کو ختم کریں گے اور ایسے ایسے بل پاکستان کی جو فنانشل خود مقتاری ہے اس پہ اس پہ ایک کاری ضرب ہے اس کو ہم نہیں ہونے دیں گے بالکل ٹھیک ہے نہیں ہونے دیں گے اچھا سر یہ ایک چیز جو بار بار عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ نون لیگ نے ڈھائی سال میں بیس ہزار ارب جبکہ ہم نے پینتیس ہزار ارب کا کرزہ واپس کیا آپ تو وزیر خزانہ تھے آپ سے بہتر اس پر کون بتا سکتا ہے کہ کتنا واپس آپ نے کیا اور کتنا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اور کتنا مزید لیا کرزہ دیکھیں سندھیلہ صاحب بات یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب کو یاد ہو میتھمیٹکس ملکل نہیں آتی جو ان کے کان میں ڈال دیا جاتا ہے وہ ہی وہ بات پر نہیں شروع کر دیتے ہیں آپ نے یاد ہوگا کہ پہلے یہ چھزار ارب کی بات لیا کرتے تھے عویش شیخ صاحب ان کو نمبر دیتے تھے جب پریس بیٹھی ہوتی تھی بات ہو رہی تھی وہ بیچ میں رکواں دیتے کہ چھزار کردہ ہم نے واپس کیا ہے جو کردوں میں اضافے کو جسٹیفائی کرتے تھے اب یہ ایک نیا انہوں نے ڈھونگ جایا ہے یہ جب آئے تھے تو پاکستان کا پبلک ڈیٹ جو ٹیکسکلی سٹیٹ بینکزی حکومت پاکستان نے واپس کرنا ہے وہ قریبا پچیزار سے کم تھا چوبیس ہزار آٹھ سو پچاس ارب کے قریب تھا اس کے خلاف انیس سٹیٹ بینک میں انیوٹرلائز پڑا ہوا تھا بیلنسز تو نیٹ تیزار تھا اگر سٹرکٹو سینسو دیکھا جو ٹیس ہزار کا کردہ تھا اس میں لائیبیلٹیز ایک ہوتا ہے پورک ڈیٹ اینڈ لائیبیلٹیز انہوں نے ایک نئی ٹرم کوئن کی بزنام کرنا تھا نا پاکستان کو ان کا فضلی ایجنڈا کیا ہے تو ایک لائیبیلٹیز ہوتی ہے جو کہ آپ کے پرائیوٹ سیکٹر اور پرائیوٹ سیکٹر کی مضوع انہوں نے کوئی فیوچر میں کریٹ اوپر کو مشین دی لی ہے یا مضوع بیجلی کے کارخانے لگائے ہیں جس کی قسطیں دینی ہیں تو وہ جو لوگ بارو کرتے ہیں اور فیوچر میں باپس کر رہا ہے تو لیکن وہ روپے دیتے ہیں پاکستان کے سٹیٹ بینک کو سٹیٹ بینک کرنسی دیتا ہے اس کے علاوہ پاکستان سٹیٹ انٹرپائزز کے کچھ لونز ہیں انہوں نے کیا کیا کہ اس کو سب کو مرج کر کے تو تیس ہزار ارب وہ ذرا انتیس آر آٹھ سو کے قریب تھا تیس ہزار ارب کہہ لے دیں راؤنڈ فگر تو آپ کو یاد ہوگا کہ نیازی صاحب جہاں جاتے تھے امریکہ میں جائیں کسی اور ملک میں جائیں جائے انویسمنٹ کانفرنس کو خطاب کریں دوسرے ملکوں میں جا کے کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ڈیٹ ٹریپ کنٹری ہے ہمارا تو تیس ہزار ارب دینے والا ہے تو یہ اس کی بائی گراؤنڈ ہے کہ پبلک ڈیٹ جو تھا وہ پچیس ہزار ارب سے کم تھا لیکن دو ہزار انہیس ہزار سٹیٹ بینک میں تھا تیس ہزار میرے ساتھ ڈیٹ ٹریپ کنٹری ہے وہ تیس ہزار ارب تھی آج یہ کہہ رہے ہیں ہم نے پینتیس ہزار ارب واپس کر دی ہے اگر پینتیس ہزار ارب ان ڈائیزل میں واپس کر دی ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ پاکستان کے کرزے جو اندرونی ہیں اور جو بیرونی ہیں ختم ہو جانے چاہیے کیونکہ وہ فگر جو ہے جو کرزوں کا فگر ہے یا کرزے اور ادائیوں کا فگر ہے وہ تو اندرونی ہے تو یہ بلکل یعنی ایک لوگوں کو کنفیوز کرنے والی بات ہے اور یعنی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے کہ جو کرزے انہوں نے پبلک ڈیٹ جو تھا وہ پچیس ہزار سے بڑھ کے جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ چوبیس ہزار نو سو مائنس انیس ہزار بلکہ تیس ہزار سے بڑھ کے وہ قریباً اس وقت سہنتیس ہزار عرب پہ پہنچ چکا ہے اور جو پبلک ڈیٹ ان لائبیلٹیز ہیں وہ تیس ہزار سے بڑھ کے پینتانیس ہزار پہ عرب پہ پہ پہنچ چکی ہیں تو اگر آپ نے کوئی سمپل جو یعنی بڑا ایلیمنٹری میتھمیٹک سو بھی سمجھے گا تو اگر آپ نے کرزوں کے حوالے سے کسی ملک کی پرفارمنس دیکھنی ہے تو اس کا ایک ہی طریق ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ جب وہ آئے تھے تو ملک کے کرزے کتنے تھے اندرونی اور اور جس وقت آپ نے دیکھنا ہے کہ اب تک ان پرفارمنس کیا ہے تو آپ جو آؤٹسٹینڈنگ کرزے ہیں اگر ایک سال کے بعد یہ ڈائی سال کے بعد میں نے فگرز دے دی ہیں کہ تیس ہزار جو ہے وہ پنٹھالیس ہزار پہ پہنچ چکے ہیں پندہ ہزار کا فائدہ یعنی انگریز ہو چکی ہے اور جو دوسرا فگر ہے پچیس ہزار سے منس ہزار عرب وہ جو ہے وہ سٹیس ہزار پہ پہنچ چکے ہیں تو یہ یہ جو یہ جو فرق ہے یعنی پندہ ہزار عرب کا پبلک جیڑ لائبینٹیز میں جو اضافہ ہوا ہے تو اگر انہوں نے پہنچ چکے ہزار واپس کیا تو اس کا مطلب ہے سمپل میتھل میڈیس انہوں نے پچاس چکے ہزار نیا لیا ہے پندرہ ہزار انہوں نے استعمال کر لیا ہے اور اضافہ کر دیا ہے اور پہنچ چکے ہزار واپس کر دیا ہے یعنی کردے واپس صرف کرنے ایک انفرمیشن دینی قوم کو ایک پبلک سپیچ میں اور یہ نہ بتانا کہ نئے کردے کتنے لئے ہیں تو یہ میننگلیس ہے یہ آپ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو تو انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں یعنی انیس سو سنتالی سے بیس اٹھارہ تک جو پاکستان کا ٹوٹل کرزہ تھا اب کرزہ انڈ ادائیگیاں لے لیں تو وہ تیسے سار عرب دی وہ پنٹالیس سار عرب پہ پہنچ گئی یعنی پچاس فیصد اضافہ کیا ہے صرف دھائی سال میں پاکستان کی تاریخ میں اتنی تیزی کے ساتھ کسی حکومت نے یعنی ملٹیپل ٹائمز انہوں نے اضافہ کیا ہے اور ایک کوئی میننگفل کو منصوبہ مجھے دکھا دے آپ نے ایک ترقیادی کیا ہو انہوں نے انہوں نے کوئی ضرب عضب لڑی ہو انہوں نے کوئی رد الفضاد لڑی ہو انہوں نے کوئی موٹر ویز بنائی ہو انہوں نے کوئی پاکستان کے ترقی کے لیے کوئی کوئی انویسمنٹ کی ہو انہوں نے کوئی صوبوں کی آمدنی میں اضافہ کر دیا ہو جو ہم نے دس سو پجاس ایک اور پرے گئے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کرزے جو ہے وہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے کے عوام کو کیا گمراہ کرنا چاہتے ہیں اصل میں ان کی پرابلم یہ ہے کہ نہ یہ اپنی آمنی بہا سکے ہیں تین سال میں ابھی تھوڑی سی بڑی ہے پہلے سال میں مائنس پیس سال کے بعد یعنی ٹیکس کولیکشن اور دوسرے سال میں یعنی پیمنٹس کر کے منسٹری او پنینس ٹیکس ریفرنڈ کی ہنڈرڈ ملین اور ستر ملین کے اگر وہ ایک سو ستر نکال دے آپ جو ان کا انتالیسوں کا فگر ہے تو آپ وہی بیس اٹھارہ کے لیول پہ آ جائیں گے تو یہ میں تو سمجھتا ہوں جی کہ یہ قوم کو جھوٹ بولنا ان کی عادت بن چکی ہے اور گمراہ کرنا یہ ہر وقت یہ عادی ہیں تو بڑے بڑے افسوس کی بات ہے کوئی کرزے ورزے پینتیزار ارب کا میننگ لیس ہے اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے جب تک آپ یہ نسال بتائیں گے کہ ہم نے اتنا نیا قرضہ بھی لیا ہے تاکہ عوام دیکھ سکے کہ جی اگر پچاس ازار نیا قرضہ لے کے پینتیزار واپس کیے تو پندہ ازار کے اضافہ ہوا جو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ تیز ازار سے پنتالیز ازار ارب پر یہ جا چکے ہیں تو سنجیلا صاحب یہ ڈرامے ہیں لوگ بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں اور یہ سچ بولنا شروع کریں جو کہ میرا خیال ہے ابھی تک تو ان کی کوئی موڑ نہیں ہے اور آگے بھی مجھے کوئی ان سے کوئی امید بھی نہیں ہے دلکل ٹھیک سر آئی ایم ایف کے حوالے سے بتائیے درہ آپ نے جاتے جاتے آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا یہ سب کو بتایا لیکن عمران خان پھر آئی ایم ایف کو پاکستان لے کر آئے اور اب آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل کرتے ہیں جب آپ ہوتے تھے تب آئی ایم ایف کی ایسی شرائط جو پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہوتی تھی سر کیسے ہینڈل کرتے تھے وہ پریسر جو پریسر جو آتا تھا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ پروگرم تیک کرتے ہیں اس کو آپ کو سوچ سمجھ کے پروگرم تیک کرنا چاہیے ہم نے پروگرم تیک کیا تھا تو ہم نے بیسیکلی دو چیزیں رکھی تھی ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے فورم چین ریزرز کے ٹارگٹ رکھے دے کہ ہم یہ اچیو کریں گے اور وہ انہی ہی نہیں تھی کہ ہم کیسے اچیو کریں گے ہم بانڈز ایشو کر کے کریں گے ہم تھری جی فور جی لسنس کو آکشن کر کے کریں گے وہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم نے یہ 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 جو بارہ کورٹر تین سال کا پروگرم ہوتا ہے تو ہم نے یہ ان سے تیہ کیا تھا کہ ہم یہ 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 ہمارے فورم چین ریزرز کے لیول ہوں گے تو اگر ہمارے فورم چین ریزرز کے کمسٹیبل لیول ہیں تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے پھر ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کا کہ آپ کی کرنسی جو ہم وہ یعنی سٹرانگ ہے اور اس کو آپ ڈیویلیو کریں اور آپ کی ایک سوٹ بڑھ جائیں گی جو کہ ایک تھیری ہے فیڑ تھیری ہے دنیا میں بہت ملکوں کو نقصان ہوا ہے اس تھیری کو کیا کر کے دوسرا جو ہم نے تیہ کیا تھا کہ پاکستان میں جو انٹرس ریٹ ہے جو سٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ سے کہتے ہیں وہ انفلیشن سے کم نہیں ہوگا یعنی ریل یعنی سنس میں وہ پوزیٹیو ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انفلیشن جیسے اب آئے تھے تو اگر انفلیشن کسی وقت فر اگزیمپل اگر دس پرسنٹ ہوگی تو وہ گیارہ ہوگا اگر چارہ ہوگا اگر وہ پھر انفلیشن چار ہوگی تو سبا پانچ ہوگا جہاں ہم لے کے آئے تھے تو یہ ہمارے دو مین تھے پلس سٹرکچل ریفارمز تھے اور ٹیکسٹ آرڈر تھے سارا تو ہم نے پروگرم سوچ سمجھ کے کیا تھا اور کیا بھی within one month تھا ہم نے سات جون کو پرائمیس سے پانچ جون بیس تیرہ کو حلف لیا میں نے اس فنیس میں سے سات جون بیس تیرہ کو حلف لیا پانچ دن میں بجٹ دیا بارہ جون کو الحمدللہ اور بجٹ جب پاس ہوگیا آخری ہفتے جون کے مہینے میں تو اس کے بعد چار جولائی کو مین وائل ان کو گیج رکھا رات کو میٹنگ دوتی ہی اور ہم نے پروگرم کو فائنل کر لیا ایک مہینے سے بھی کم وقت میں ہم نے فائنلائز کر لیا ان کی پروگرم یہ ہے کہ کبھی کہتے تھے ہم آئی ایم ایپ جائیں گے کبھی نہیں جائیں گے کبھی کہتے ہم خود خودکشی کر لیں گے کبھی کہتے ہم دوسطے لے لیں گے کبھی کہتے تھے پاکستانی جو ہیں باہر سے ان سے ہم ایک ایک ہزار ڈالر مانگیں گے پرناہ عرب ڈالر وہ آجیں گے ہمیں تو ضرورت نہیں ہیں اب یہ جو انڈیسائیسیف نیس تھی اس نے بہت نقصان دیا دوسرا یہ ہے جو آپ اپنے ٹارگٹس یہ جو آپ چیزیں مانتے ہیں جیسے ابھی سٹیٹ بینک کی مثال لیٹسٹ ہے جب ایسی جب چیزیں مانتے ہیں اور آپ اپنے یعنی آمدنی کے حدف پورے نہیں کر سکتے یعنی ٹیکس ٹارگٹس پورے نہیں کرتے تو پھر آپ کو وہ ایڈیشنل چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور آپ کو وہ ایڈیشنل جو ہے وہ دیتے ہیں اسی لیے آپ کا جو پاکستان کا پروگرم ہے آلموسٹ ایک سال سے زیادہ سسپنڈ رہا ہے کیونکہ یہ اپنا کام نہیں کر سکتے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں الحمدللہ میاں نواز شیف کی قیادت میں مستوڑی نون نے پہلا پروگرم ہے ہم پاکستان was known as a two three trench country مطلب ہے کہ دو تین structure reforms کے level دو تین quarter کیے پیسے جیب میں لیے اور پھر اس کے بعد ہم بھاگ گئے کہ ہمیں پروگرم نہیں چاہیے یہ پاکستان کی تاریخ ہے پہلی دفعہ ہم نے بارہ کے بارہ structure reform کیے پہلی پاکستان میں ایم 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 کی اپنا یہ جو ایم 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 ڈی ٹی اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں world bank کا پریزیڈن ڈیشن ڈیورپنگ کا پریزیڈنٹ یہ سب لوگوں نے پاکستان کو تاریخ کی آنے پاکستان کی سوائل کے اوپر کہ پاکستان نے بہترین پروگرم کیا ہے اور جب پروگرم ختم ہوا ہم نے کہا آئی ایم 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 پروگرم تو اس وقت یہ کرسٹل لگاڑ پاکستان آئی اور میڈیا سامنے بیٹھا پاکستان has made remarkable progress تو اب اگر آپ ایسی چیزیں مانیں گے کہ جو چیزیں پاکستان کے انٹرسٹ پر نہیں ہیں اور آپ اسمان پہ بیدی کے ریٹ پاکستان کی یہ بان کریں گے آپ گیس کے ریٹ اسمان پہ لے جائیں گے آپ اپنی incompetence کی وجہ سے آپ کس نے کہا تھا آپ کو پہلے تو آپ کہتے ہیں دیکھ روپیہ فری ہونا چاہیے تو یہ ون سکسٹی ایٹ سے ون ففٹی ٹو پہ کیسے واپس ہے ون ففٹی ٹو پہ اب عساق دار کی پولیسی میاں نواز شریف کی حکومت کی پولیسی کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو پہلے چاہیے یہ تباہی کے راستے پہ اب نہ چلتے پاکستان بھی مہنگائی کا توفان نہ آتا لوگ آج اپنی لوگوں کی نوٹی کو نہ ترستے تو بات یہ جی کہ یہ جو پروگرم ہے یہ انہوں نے فیلائز کیا ہے یہ اب اس کا جواب دیں آکے اب حفیظ شیخ صاحب تو جا چکے ہیں اور اپنا یہ حکومت آبیسی ذمہ دار ہے اور یہ ابھی بھی بند نہیں ہو رہے یہ سٹیٹ بینک کا لیٹس ہے کہ آپ نے پائن سو ملین ڈالر لینے کے لیے آپ نے پاکستان کو جو مرکز بینک ہے جو پاکستان کی فنینشل سوونٹی کا ایک ادارہ ہے ایک سیمبل ہے آپ اس کے اوپر اس طرح کی فضول قسم کی چینجز لا رہے ہیں جو اس ادارے کو بالکل مفروض کر دیں گی اور کوئی حکومت جو ہے کوئی فنینس مسٹر جو کہ فسکل اور مانٹری پولیسی کو کنیکٹ کرتا ہے وہ اپنے جی ڈی پی کے حضف کے لیے آپ کو اس کے اس کی ڈیپینڈنس ہے تو وہ تو اپنا مادر پر ازاد ہوں گے تو بات دیکھ کیا سوزناک ہے جی سارا کچھ سندھیلہ صاحب بلکل ایسی ہے سر تو سر یہ بتائیے کہ عمران خان نے شوکترین کو چوتھا وزیر خزانہ لگایا ہے یہ نوگت کیوں آئی دھائی سال میں چوتھا وزیر خزانہ